اسلام علیکم ناظرین چہدری برادران یعنی گجراتیوں کی سیاست اس وقت دو حصوں میں بڑھ چکی ہے گزشتہ کئی دنوں سے یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ چہدری شجاعت حسین اور چہدری پرویز الہی کی راہیں جدا ہوتی نظر آ رہی ہیں تاہم آج یہ بات کھل کر سامنے آ گئی جب چہدری حسین الہی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر یہ پیغام نشر کیا اور اس میں واضح طور پر کہا کہ میں کیو لیگ کو کاف لیگ کو خیر بات کہتا ہوں اور مستقبل کا فیصلہ چہدری مونس الہی کے ساتھ کروں گا چہدری حسین الہی نے جو ٹویٹ کیا وہ بھی آپ کو سکرین پر دکھاتے ہیں جس میں چہدری حسین الہی کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ کہا کہ میرا ملک میرے لیے سب سے پہلے ہے اور اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ پی ایم ایل کیو پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ میرا سیاسی سفر ختم ہونا چاہیے میں ایسی پارٹی میں نہیں رہ سکتا جو شہباز شریف کی قیادت میں ایمپورٹڈ حکومت کی حمایت کر دی ہو چہدری حسین الہی کے اس اعلان کے بعد کیو لیگ مکمل طور پر دو حصوں میں بڑھ چکی ہے چہدری شجاعت حسین کے دو بیٹے چہدری سالک حسین اور تارک بشیر چیما جو نے جب عدم اعتماد پیش کی گئی تو اس وقت نون لیگ کے اتحادی بنے اور نون لیگ کو سپورٹ کیا جبکہ چہدری حسین الہی اور چہدری مونس الہی نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا اس بات کو لے کر چہدری شجاعت حسین اور چہدری پرویز الہی میں پھوٹ پڑنا شروع ہو گئی جو آج کھل کر سامنے آئی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چہدری شجاعت حسین اور ان کے بیٹوں نے اپنا مستقبل کا سفر نون لیگ کے ساتھ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ چہدری پرویز الہی اور چہدری حسین الہی اور چہدری مونس الہی کیا کاف لیگ سے صرف اپنا ناتا توڑتے ہیں یا کہ کاف لیگ پارٹی کو ہی ختم کر دیتے ہیں کیونکہ اس پارٹی کے دو ہی بانی تھے چہدری شجاعت حسین اور چہدری پرویز الہی جب ان دونوں میں پھوٹ پڑ گئی تو یقینا یہ پارٹی مکمل طور پر دو حصوں میں تقسیم ہو گئی جب یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی تو یوں کہہ لیں کہ یہ خود ہی اپنا گھلا گھوٹ کر موت کی وادی میں چلی جائے گی اب کیونکہ چہدری شجاعت حسین اور ان کے بیٹے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنا مستقبل کا سفر نون لیگ کے ساتھ جاری رکھیں گے تو اسی طرح اب دیکھتے ہیں کہ چہدری پرویز الہی اور چہدری مونس الہی اپنے مستقبل کا کیا فیصلہ کرتے ہیں ویسے ذرائع اس کے بارے میں یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ آئندہ چند روز میں دو چار دنوں میں چہدری پرویز الہی اور مونس الہی یہ بازابتہ طور پر اعلان کریں گے کہ انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت کر لی ہے اس وقت گجرات میں چہدری موسیٰ الہی کے نام سے بھی ایک پوسٹ وائرل کی جا رہی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے چہدری موسیٰ الہی کی جانب سے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ملک کو ہماری ضرورت پڑے تو ہم غیر ملکی طاقتوں کے سامنے جھکنے والوں کی صف میں کھڑے ہو جائیں اپنے والد چہدری شجاہت حسین اور بھائی چہدری حسین الہی کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے مسلم لیگ کاف کے ساتھ سفر کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں جلد نئے لائحہ عمل کا اعلان سکر پنجاب اسمبلی چہدری پرویز الہی اور چہدری مونس الہی سمیت ساتھیوں اور بزرگوں کی مشاورت سے کیا جائے گا امپورٹیڈ حکومت نامنظر یہ تو تھے وہ پوٹر اور وہ پوسٹیں اور وہ خبریں جو گردش کر رہی تھیں لیکن اب کچھ ایسی باتوں کی طرف آتے ہیں جس سے یہ تصدیق کی جا سکے کہ ان باتوں میں کس حد تک صداقت ہے سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ سیاست میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی اس میں ہمیشہ یوٹر یا آلٹرنیٹ کا آپشن موجود رہتا ہے لہٰذا یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ اگر کل کلا کو چہدری شجاعت اور پرویز الہی میں دوبارہ سے کوئی پیچپ ہو جاتا ہے اور کاف لیگ اسی طرح سے اپنے سفر کی طرف گامزن ہو جاتی ہے تو یاد رکھیے گا اس میں حیرانگی کی کوئی بات نہیں کیونکہ قوم اس وقت بھی حیران ہوئی تھی جب کاف لیگ کو اس انداز میں دیکھا گیا کہ ہر نئی آنے والی حکومت کے ساتھ وہ کسی نہ کسی طرح سے ایڈجسٹ ہو جاتی ہے اب یہاں پر اگر سیاسی بات کی جائے تو ایک طرف اس وقت موجودہ دور حکومت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا چل رہا ہے لیکن ذرائع اور ہوائیں یہ بتا رہی ہیں کہ ان قریب دوبارہ سے پی ٹی آئی برسرے اقتدار میں آنے والی ہے تو ہو سکتا ہے ان علانات کے پیچھے بھی کوئی سیاست ہو کیونکہ جب تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تو جب چودری سالک حسین اور تارک بشیر چیما نے نون لیگ کی حمایت کی اور چودری مونس الہی اور حسین الہی نے پی ٹی آئی کی حمایت کی تو اسی وقت تجزیہ کاروں نے یہ بات سامنے رکھ دی تھی کہ کیونکہ پی ایم ایل کیوں کیونکہ ہر آنے والی نئی حکومت کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتی ہے تو اس لیے انہوں نے یہ دیکھا کہ جب نون لیگ کی حکومت آ رہی ہے تو اپنے دو بندے نون لیگ کی طرف بے دیئے اور ساتھ میں یہ بھی اطراق تھا کہ شاید چند دنوں بعد پی ٹی آئی کی گرمنٹ واپس آ جائے اس لیے آپ نے دو بندے ادھر بے دیئے اور دو بندے ادھر رکھ لیئے لہٰذا اس میں یہ بھی کوئی امکان ہے یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کوئی سیاسی چال ہو لہٰذا اس میں جیسے جیسے کوئی نئی خبریں آتی جائیں گی جیسے ہی اس میں کوئی تبدیلی ہوتی جائے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں فیلحال کے لیے اتنا ہی اپنے میزبان علی اکبر کو دیجئے اجازت آپ سے پھر ہوگی ملاقات اللہ حافظ